بسم اللہ الرحمن الرحیم با خانہ بلوال کی طرف سے آپ تمام دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے نسخے کے ساتھ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضری ہو رہی ہے آپ دوستوں کے درمیان اپنے پلیٹ فارم کی اوپر ہمارا جو آج کا نسخہ ہے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے یہ زوف دل ہے کی اوپر ہے کمزوری دل زوف قلب دل کی کمزوری اس کی اوپر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اس کے اسباب کی اوپر بات کریں تو اس مرض میں حرکت قلب جو ہے وہ بہت سو سو جاتی ہے یعنی دل جو آہ ہے وہ آہستہ آہستہ حرکت کرتا ہے جس کی وجہ سے نبز جو ہے نبز کی جو حرکت ہے وہ بہت کمزور ہوتی ہے اسباب مرض اس کا جو ہے وہ ہے دل کی رکاوٹ آسابی کمزوری گردوں کی خرابی بخاروں کے بعد کی کمزوری اور ازلات قلب میں عارضی یا مستقل نقص یا فطور آجانا شریان قلب کے امراض کے سبب جو دیوار حائے قلب ہے یعنی کہ جو دل کی دیواریں ہوتی ہیں وہ ٹھیک سے پروش نہیں پاتی اور مختلف قسم کے اسبی امراض یا میادی یا مزمن امراض جو ہیں اس میں دل کی حرکت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے چنانچہ جو ٹائی فیڈ فیور ہے مالخولیا ہے مرگی ہے خون کی کمی پرسوت زیبتیس کروہ میدہ اور یرکان میں بھی قلب کی جو نبز ہے اس کی جو رفتار ہے وہ سست ہو جاتی ہے بعض جو مقوی قلب عدویات ہیں ان کے بھی استعمال سے جو ہے قلب کی نبز ہے اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے اس کی علامات کی اوپر بات کریں تو قلب کی حرکت جو ہے دل کی جو حرکت ہے وہ سست ہو جاتی ہے نبز کمزور چلتی ہے اور اس کی رفتار جو ہے وہ چالیس پچاس مرتبہ فی منٹ کے اندر ہوتی ہے نارمل جو رینج ہے وہ فی منٹ اٹھتر بات جو نبز ہے وہ چلنی چاہیے حرکت ہونی چاہیے نبز کی کسی کام کو بھی دل نہیں کرتا سستی غالب رہتی ہے اس کی علاج کی اوپر بات کی جائے تو دو قسم کے نسخے جو ہیں وہ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں لیکن نسخوں کی طرف جانے سے پہلے میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کی اوپر نہیں ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیوا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کی اوپر انوائٹ کریں تاکہ محبتوں کا یہ سلسل جائے یہ چلتا رہے یہ کاروان بڑھتا رہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آپ دوست اور باب تعامل فرمائیں گے علاج کی اوپر بات کریں تو ایک تو مریض کو کھلی ہوا میں رکھنا چاہیے سیلنز زدہ جو کمرے ہیں جن میں ہوا کا کراسنگ نہیں ہوتی ان کمروں میں مریض کو نہیں رکھنا چاہیے ورنہ اس کا ویسے ہی دم جو ہے وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اور دل کی جروفتار ہے وہ سوست ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کو مریض کو جو ہے وہ خمیرہ بریشم دوال مسک موتدل جواردار خمیرہ بریشم اکری مرشد والا جو ہے وہ لینا ہے اور اس کے بعد اس میں آپ نے خمیرہ کا زبان امری جواردار والا میں ملانا ہے یہ خمیرے ملا کر آپ نے ان میں آپ نے جوار مورا جو ہے وہ آدیشی جو ہے وہ آپ نے شامل کرنی ہے یہ اگر آپ لیتے ہیں سو سو گرام تو جوار مورا جو ہے وہ آپ ڈال دیں گے آدھی شیشی تو یہ مرکب جو ہے آپ مریض کو صبح شام کھلائیں گے یہ مرکب آپ کسی بھی کمپنی کا بنوگا لے سکتے ہیں اب ایک بہترین قسم کا جو نسخہ ہے زوف دل کے لیے وہ آپ دوستوں کو دینے لگا ہوں اس نسخے کو جو ہے وہ آپ لکھ لیں یا ویڈیو کو ڈاللوڈ کر لیں تاکہ نسخہ آپ کے پاس مجود ہو تو ایک بہترین قسم کا اور مجرب جو نسخہ ہے زوف دل کے لیے آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں یہ زوف دل کے علاوہ بھی بہت سے امراض کی اوپر کام کرتا ہے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں لیکن نسخہ پہلے آپ نوڈ فرما لیں گلے نیلو فار ہے برادہ سندل سفید لینا اس کے بعد مغز کمل ڈوڈا کمل گٹہ کا ڈوڈا جو ہے کمل گٹہ بھی کہتے ہیں مغز کمل ڈوڈا بھی کہتے ہیں اچھا جی اس کے بعد اس میں آملہ لینا ہے آپ نے کشنیز خوشک لینا ہے آپ نے گوند کتیرہ لینا ہے تخمیں خرفہ لینا ہے کوزہ مصری لینا ہے یہ تمام ادویات آپ نے لینی ہے دس دس گرام اور اس میں آپ نے لینی ہے الائچیز سبز تبہ شیر نکرہ اور اسمبول کا چھلکہ یہ آپ نے لینی ہے بیس پیس گرام تمام ادویات کا آپ نے ماں سوائے چھلکہ اسمبول صفوق بنا لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں چھلکہ اسمبول شامل کر لینا ہے تو آپ کی جو دوا ہے یہ کیا رہا چکی ہے اب اس میں آپ نے شامل کرنا ہے انرجائل سرخ کلر میں جو آرہا ہے انرجائل وہ آپ نے پچاس گرام ملا لینا ہے تو ایک بہترین قسم کی جو دعا ہے وہ آپ کے پاس تیار ہوگی ہے اس میں سے آپ دو سے تین ماشاد جو ہے دن میں دو سے تین بات جو ہے وہ دیں گے سادہ پانی کے ساتھ مریض کو یہ جو نسخہ ہے یہ زوف دل کی اوپر بھی بہترہاشہ کام کرتا ہے پیاز کی شدد کی اوپر کام کرتا ہے سفراوی یرکان کی اوپر کام کرتا ہے گرمی کی وجہ سے یرکان ہوتا ہے اس کے اوپر کام کرتا ہے زوف اعزائی رئیسہ کے اوپر کام کرتا ہے اسحال پیچس کیہ حیزہ جریان کسرت حیز گبرات نیند نانہ اس کے علاوہ جتنے بھی گرم امراض ہیں ان کے لیے ایک بہترین اور مجرب جو نسخہ ہے وہ آپ دوستوں کو دیا ہے دونوں نسخے آپ نے ملا کر استعمال کرنے ہیں خمیرے جو ہیں وہ بھی آپ صبح شام کے حساب سے لیں گے آدھی چمہ سے ایک چمہ تک جو ہے ان کی مقدارے خوراک ہے اور اس میں سے بھی آپ دو ماشا سے لے کر تین ماشا تک جو مقدارے خوراک رکھنی ہے صبح شام لے لیں یا صبح دوپہر شام لے لیں مرض کی شدت کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اس نسخے کو بنائیں استعمال کریں اور اپنے فیڈ بیک سے ہمیں لازمی اگاہ کریں آپ کے فیڈ بیک ہمیں مزید آگے بڑھنے کا اوصلہ دیتے ہیں ایک بار پھر آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں اور جنہوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ خود بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی چینل کے اوپر انوائٹ کریں تاکہ مختلف کا سلسلہ چلتا رہے یاد رہے کہ یوٹیوب کے اوپر ہمارے تین چینل اس وقت آپ دوستوں کی خدمت کر رہے ہیں جن میں سلیف لغاقہ نابلوال ہے کمال حکمت چینل ہے اور انمول تبینس کے شامل ہے آپ سے گزارش آئے کے تینوں چینل کا وزٹ کریں پساند آنے کے صورت میں چینل کو سبسکرائب کر دیں حاضر ہوں گے انشاءاللہ تعالی اسی طرح کے مفید و مجرف ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ